ہیڈر آباد کے میئر سید سوہل مشدی بھائی ایم این ایز ایم پی ایز اور آج کے اس پروگرام میں موجود میری ماں و بہنوں بزرگرام السلام علیکم ساتھیوں ایک طویل عرصے بعد ہیڈر آباد میں ایم پاکستان کا یہ جلسے عام ہو رہا ہے ایک بہت بڑا جلسے عام جو جگہ ہم نے یہاں لیاقت کالوڑی گرانڈ میں رکھی عوام کی جمع ہونے کے لیے وہ جگہ کم پڑ چکی ہے اور عوام اس جلسے گاہ کے باہر بھی ایک بہت بڑی تعداد میں موجود ہے اور اس لحاظ سے یہ جلسے عام میرے لیے اور اعزاز کا باعث ہے کہ یہ لیاقت کالوڑی گرانڈ اینے دو سو ستائیس میں واقع ہے اور اس لحاظ سے میں آپ کا میزمان ایمینے بھی ہو سکتا ہوں کہ کہا جا سکتا ہے کہ میرے لیے یہ عزاز کی بات ہے اور یہ حدر آباد جو پاکستان سے محبت کرنے والوں کا شہر ہے یہ حدر آباد جو بانی آنے پاکستان کی اولاد یہاں پر رہتی ہے یہ حدر آباد کہ جس نے ہمیشہ نہ صرف اپنے حقوق کے لیے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان پر جب بھی کوئی افتاد پڑی اس حدر آباد نے اپنا کردار ادا کیا ہے اس حدر آباد کی عوام میں عوام کے مزاج میں حق گوئی اور حق پرستی ٹوٹ ٹوٹ کے بھری ہوئی ہے باوجود اس کے کے ہمارے ساتھ بہت مظالم ہوئے بہت ذاتی ہوئی ہم نے پھر بھی پاکستان کیا کنارہ لگایا یہ سمجھ رہی ہے یہ ہمیں سزا دی جاری ہے ایم کی ایم کا ساتھ دینے کا یہ ہمیں سزا دی جاری ہے حق گوئی کی بات کرنے کی یہ ہمیں سزا دی جاری ہے حق پرستی کی بات کرنے کی یہ سزا دی جاری ہے پاکستان کا پاکستان زندہ بات نعرہ رگانے کی ہمیں سزا دی جاری ہے اور میرے بھائیوں اور دوستوں ان سزاؤں کے باوجود ہیدر آباد کی عوام یہاں جب آئے ہیں اور یہ ولولہ یہ جذبہ یہ بتا رہا ہے کہ ماضی کی طرح آج بھی ہیدر آباد کی عوام سزا پلائی ہوئی دیوار بلی ہوئی ہے ماضی کی طرح آج بھی ہیدر آباد کی عوام متحدہ منظم ہے اور انشاءاللہ اس وقت تک کہ جب پاکستان سے یہ استحصالی نظام ختم ہوگا یہ پاکستان سے نائنصافیہ ظلم ذاتیہ ختم ہوگی اس وقت تک یہ ہیدر آباد کی عوام اپنا کردار ادا کرتی رہ گی انشاءاللہ تو میرے بھائیوں میرے دوستوں یہاں ایمکیم پاکستان کے ڈاکٹر خالد مقبول بھائی کنوینئر موجودے دی کر دی داران بھی میری بات طویل ہو جائے گی میں اپنی بات کو یہاں ختم کروں گا اور موسیقی